نو محرم والے دن کیا ہوا تھا محرم کا دن اسلامی مہینے محرم الحرام کا نوان دن ہوتا ہے اس دن کو اسلامی تقویم کے مطابق پہلا مہینہ تصور کیا جاتا ہے اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے اہم دنوں میں سے ایک ہے محرم کا دن بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ امن آشور سے پہلے ہوتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑی حادثے کا دن ہے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن بھی محرم کے روز ہوتا ہے جس کی یاد میں مسلمان اپنے اہلِ بیت اور شہدائے کربلا کو یاد کرتے محرم الحرام کے دن مسلمانوں کو روزے رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور اس دن کو ماتم اور ازاداری کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے اس دن کو یاد کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقوں میں ماتمی جلوس، محفلے اور مجالس منقب کی جاتی ہیں جہاں لوگ امام حسین کے قریبی دوست اور ہمراہیوں کے شاندار کردار کی تاریفیں کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں یہ دن مسلمانوں کے لیے تسلیم اور رضا کا دن ہوتا ہے روزہ بہت سے مسلمان محرم کے مخصوص ایام میں روزے رکھتے ہیں خاص طور پر یوم اشورہ کے پہلے یوم کو روزہ رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے ماتم، محرم الحرام کے دن اہلِ بیت اور کربلا کے شہدہ کی آدمی ماتمی جلوس، محفلے اور جلسے منقب کیے جاتے ہیں لوگ نیچے زمین پر رقص اور سینے کو مارنے کا عمل بھی کرتے ہیں جو ان کے درد کا اظہار کرتا تلاوتن قرآن، محرم کے دن قرآن کی تلاوت اور تدبر کرنے کا اہم موقع ہے